اسلام علیکم پی کے بسز سے میں ہوں بلال آج کس ویڈیو میں میں انٹرویو کروں گا محمد حنیف صاحب کا جو کہ مینجر ہے ڈیو ایکسپریس کے ان سے ہم جانیں گے کہ ڈیو ایکسپریس کے پاس ٹوٹل کتنی بسز ہیں اور ڈیو ایکسپریس کے پورے پاکستان میں کتنے ٹرمنلز ہیں اور جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو کتنی بسز سے سٹارٹ کیا تھا اور کرونا صورتحال کی وجہ سے ڈیو ایکسپریس نے کیا کیا اقتلامات کیے اس کے علاوہ ہم ان سے جانیں گے کہ ڈیو ایکسپریس میں جوب کے لیے کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے مزید آنے والی ہر ویڈیو ایکسپریس آج میرے ساتھ مجود ہیں محمد حنیف صاحب منیجر ڈیو ایکسپریس تو ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں ان سے ان کے بارے میں کامپنی کے بارے میں ٹھیک ہے اور مزید ان کے پاس کون کونسی بسیز مجود ہیں وہ جانتے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال ہے صاحب ٹھیک 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 سر اپنا تعرف کروائیے گا میرا نام محمد حریف ہے منیجر ورکشاپ صندر ورکشاپ انجائیڈ ڈرائیور ٹرین و مونیٹرنگ الحمدللہ جی ہمارے پاس آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ کتنی بسز ہیں اور کدر کدر چل گئیں ان کی کیا علائنمنٹ ہے تو اس وقت 356 بسز ہیں ہماری جو ایکسپریس پاس سروس کی ہیں ٹھیک 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 اسی کے حساب سے ہمارے پاس ڈرائیور بھی ہیں تو الحمدللہ جی وہ اور پاکستان میں آلور آپریشن چڑ رہا ہے ہماری گیارہ جو بڑی برکشاپ ہیں اسی طرح آٹس بھی ہیں بڑی برکشاپ ہیں جب سر ڈیو سٹارٹ ہوئی تھی سوکت کتنی بسزیں دس بسزیں سٹارٹ کیا تھا اور شروع میں کون سے روٹس ہوتے تھے لاہور سے راول پھنڈی تھا جی لاہور سے سربودہ اس کے بعد لاہور سے ملتان آیا پشاور لاہور سے اٹبا لاہور سے فیصلواد لاہور سے سیالکوٹ لاہور سے پشاور لاہور سے سواد لاہور سے باہولپر لاہور سے کراچی تو الہمدللہ اس وقت فورٹی سکس سٹیشن ہے پورے پاکستان میں ہماری بس سر بس جو ہے وہ چل رہی ہے ڈیو کی اور آپ کتنے عرصے سے ڈیو میں میں سن دو ہزار میں آیا تھا سر دیکھیں یہ سب سے ہمارا جو بڑا فلیٹ تھا ڈیو کمپنی کے پاس اپنے بی ایچ وان ٹوینڈی تھی بی ایچ وان ٹوینڈی تھی فائی تھی تو اسی طرح مال چلتا رہا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے والو بس جو ہے وہ پرچیز کی گولڈن ڈیگن ہے یو ٹانگ ہے اسی طرح بھی نیو ڈیو ڈور گلاس جو ہے وہ یو ٹانگ کی بسز ہیں ہنڈائی بس کی جو ہے وہ بسز ہیں تو اسی طرح جس کمپنی نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا جس کمپنی سے بسیں ہم نے پرچیز کی الحمدللہ اسی طرح اس کی مارکٹ ویلیو بڑھتی گئی ایسا ہے کہ ڈیو کا ایک ایسا سسٹم ہے خصوصی اللہ تعالی کی رحمت ہے اور خاصوصاً جو ہمارے مالک صاحبان ہمارے کمپنی کے آنر ہیں ہمارے چیرمین ہیں سی ایو صاحب ہیں فیصل صدیقی صاحب ہیں جی ایم آپریشن رانا خالد محمود صاحب ہیں اور جو ہمارے کوارڈینیٹرز اور آر این ٹی ایم سپیشلی جو ہماری ورکشاپ کے ٹیم ہے کرنو شاہد کمال صاحب ہیں وہ مول میڈلز چیف میکینیکل انجینئر ہیں تو الحمدللہ ان کی کنٹرول کمانڈ ان کی سپرویزن میں ہم نے اس کام کو لے کر چلتے رہے اور دن بہ دن کمپنی ترقی کرتی رہی تو جب دس بسیں سیں اس کے بعد ابھی ماشاءاللہ تین سو جہاں بہت بڑا اپریشن ہے پاکستان میں الحمدللہ ہمیں فخر ہے جی کہ ڈائیو کو جو سسٹم ہماری کمانڈ کرنے والے ہمارے سینئر افسرہ میں بالا ہیں جو ہماری اپریشن ڈیپارٹمنٹ ہے اور برکشاپ سپیشلی جو ہے ڈیپارٹمنٹ ہے جو اس سسٹم کو لے کر چل رہی ہے بس کی مینڈینس بس کو اپریشن میں چلانا ڈائیور کو اس اپریشن کو سموتھ رکھنے لیے تمام ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پیشلی جو ہمارا جو مین سرمایہ ہے جو ہمارے ڈائیور ادرات ہیں جو ان کو جیسے کہ ہمارے مستر صدیق اور رحمان صاحب ہیں وہ ٹریننگ دیتے ہیں چیف ہمارے اور بھی پرچیکٹ ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پاکستان میں واحد کمپنی ہے جو اپنے ورکر کی کورنمنٹ آف پاکستان رول ریگولیشن کے مطابق جو ہے سب کی کیر کرتی ہے سب کی انشورس ہے شوشل سکولٹی کے کارٹ بنے ہوئے ہیں اور میڈیکل آلانس بھی ہے اچھی سیلری ہے رہیش ہر چیز پراپر بسوں کی مینٹیننس ہے جس لئے ہمارا یہ ادارہ جو ہے اس وقت اپنے سپیشلی ورکر کی فلاہ کے لئے پچھلے بھی دنوں میں جو جیسے کرونا کی وجہ سے آپریشن کم بھی تھا تو سب کو سیلری بھی بیر رہی ہے اور گھام بھی چال رہا ہے اچھے کرونا ایس اپیز کے حوالے سے ڈیو ایکس پیس نے کیا اقدام کیا ہے مسافروں کے لئے اور اپنے سٹارٹ کے لئے پسنجر ٹکٹ پولیٹ کرتا ہے اس کو بریف کیا جاتا ہے کہ آپ فیس ماسک پینے اور جب بس میں بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی فیس ماسک بغیر ہم بینڈیں نہیں دیتے ہیں ہماری سٹورٹی ہے ہر بندے کو بریف کر رہے ہیں جس کے بعد فیس ماسک نہیں ہوتا اس کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اچھے دوسرا یہ بتائیں کہ جو ڈرائیور حضرات اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا پراسس ہے اس کا پراسس یہ ہے مطلب ہماری کمپنی کے سسٹم ہے ہماری ڈپارٹمنٹ ہے ایچ آر ایچ آر ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں وہ ڈاکومنٹ سیلیکٹ کرتی ہے وہ سارے بنا کر ہمارے ٹیم کو دے دیتی ہے تو اس کے بعد ہم ہائرنگ شروع کر دیتے ہیں کال کر دی جاتی ہے جتنے ڈرائیور کی ڈاکومنٹس آئے ہو ہمارے پاس پہنچے ہوتے ہیں ان کو ہم کال کر دیتے ہیں ایک دن منتخب کیا جاتا ہے وہ ڈرائیور کو بلا کر سب سے پہلے روڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی ٹریننگ ایک مہینہ داست دن ہوتی ہے جس میں ٹیکنیکل ٹریننگ روڈ آویرنس گورمینٹ آف رول ریگولیشن تمام چیزیں ہمارے جو چیف ٹریننگ انسٹرکٹر مسٹر صدیقو رحمان صاحب ہیں ان کے ساتھ مسٹر واہد ہوتے ہیں تو وہ ان کو بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں روڈ آویرنس کے حوالے سے ٹریفک کمانن کے حوالے سے پھر ان کو سب کو ڈرائیور کو آن لائن دیا جاتا ہے بھردی تو ہماری ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور تمام جتنے بھی اسٹیشن ہیں وہ تمام لوگ وہاں ہماری برکشاہ میں ڈاکومنٹ جمع کرا دیتے ہیں وہ کچھ ہماری ایچار میں آ جاتے ہیں تو وہاں ایچار سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ ہمارے پاس ڈریکٹی آ جاتے ہیں ڈریکٹی آ جاتے ہیں ڈریکٹی یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی